کے ساتھ پورا دل آیا تھا ٹیم تھی پوری کون کون لوگ تھے ساہر صاحب کے علاوہ جیسے میں نے پہلے جن لوگوں کا نام لیا وہ تو وہ ان کے ساتھ تھے ہی جیسے اجاز صدیقی تھے جان عصار اختر تھے اے کیفی آزمی تھے اے ساہر تو تھے ہی اور اے اس کے علاوہ یہاں پنجاب ٹو میں وہ کشمیلہ زاکر تھے امرتہ پریتم بھی آئی تھی ساتھ تو حالانکہ وہ اردو کی شہرہ نہیں تھی لیکن شہرہ تھی اور اس طرح کے بھرا کافلہ تھا کافی بڑا مشہرہ تھا اس میں پھر پنجاب اور دیلی کے لوگوں کو بھی کچھ لوگوں کو بلایا تھا تو وہ بڑا مشہرہ تھا یہاں ڈاک صاحب اب صاحب کے جو شاعری ہے زندگی کے الگ الگ موڑ پہ ہم صاحب کو کئی روپوں میں پاتے ہیں کئی طرح ہے کہ اس میں ان کی شاعری ہے اور ایک ایک کر کے ہم اس کو بات کرنا چاہتے ہیں کہ ایک صاحب کی رومانیت جو ہے ان کی اپنی ذاتی زندگی اور اس میں جو جو پریم کیونکہ اس وقت اس دور میں تو کہا جاتا تھا کہ غزل اگر عشقیہ مجاز کی نہیں ہے تو تو اس رومانیت کو کیسے آپ دیکھو میں ایک ساتھ میں تین باتیں اس پارے میں کہنا چاہوں گا ساہر کے ہو اس کی شاعری کے حوالے سے ساہر کی زندگی جس نے ساہر کی شاعری پہ اثر ڈالا ساہر کے عشق جنہوں نے اس کو رومان بکشا ساہر کے اندر کی بغاوت جس نے اس کو پروگریسیو کہہ لیجئے یا ترقی پسند کہہ لیجئے یا انقلابی شاعری کہہ لیجئے وہ یہ تین دور ہیں اس کی زندگی اور اس کی شاعری کے جس کو ہم کسی بھی طرح ملا کے دیکھ لیں چوتھی کوئی بات پیدا نہیں ہوتی تو اگر ہم حالات زندگی کے لیں اس کے تو جیسے اب تو خیر وہ ساہر کھلی کتاب ہے اتنی کھلی کتاب ہے کہ ہر ورک اس کا لوگوں کو یاد ہے پتہ ہے ساہر جس محول میں پیدا ہونے سے لے کے سکول جانے تک یا کالج جانے تک لو دھیانہ میں پیدا ہوا کھیلا پلا بڑھا اس کو ہر طرح سے محرومی کا شکار اس کو ہونا پڑا باپ نے باپ کا پیار نہیں دیا اس نے اڈاوپ سمجھا ہی نہیں کہ یہ میرا بیٹا ہے اس نے تھوڑی سی بھی سنبھالی ہوگی جب تو تب ہی سے جو اس کی والدہ جس کو یہ بہت عزیز رکھتا تھا اس نے اپنے باپ کے ساتھ دونوں کو مقدمہ لڑتے ہوئی دیکھا اپنی ماں کو مصیبت میں دیکھا جاگیردار کی بیوی تھی لیکن وہ ایک ایسی بیوی تھی جو جس کو کسی طرح کی جو ہم نے سنا پڑا ہے جہاں تک ہمیں اس بات کا ہماری اپنی علم ہے ہمارا کہ اس کو قانونی درجہ نہیں تھا اس کی بیوی کو بیوی ہونے کا تو وہ پھر وہ عدالت میں وہ کیس چلتے رہے جو تھوڑی بہت وہاں جاگیرداری آنا اس کا نظام تھا اس وقت وہ جاگیرداری تھے اس کے بعد تو وہ جو زمین ملی وہ بیچ بیچ کے وہ کھا کے گزارا کرتے رہے وہ اور کوئی کاروبار نہیں تھا کوئی اس کا کوئی رشتدار نہیں تھا جو فنان کیونکہ ظاہر ہے کہ فنانشل کے بغیر کوئی زندگی گزر نہیں ہو سکتی ہے تو وہ زندگی گزارنے کے لیے بھی وہ جد و جہد دوس کو گرنے پڑی